معزز سامینِ کرام دیارِ اردو چینل پر آپ کے پیشے خدمت ہے عبداللہ حسین کا بہترین ناول نادار لوگ حصہ اول آدمی کی یاد کا لنگر بھی کیا عجیب منظر ہے باب نمبر ایک ریل گاڑی پوری رفتار سے جنوب کی جانب بھاگتی جا رہی تھی اس کے پئیوں کی گڑ گڑاہر سے دوسرے ڈبوں میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی مگر اس ائر کنڈیشن ڈبے میں شور دبا دبا تھا جیسے اوپر گلاف چڑھا ہو میجر سرفراز اپنی گدے دار سیٹ پہ دراز ہاتھ سر کی پشت پہ باندے کھلی کھلی آنکھوں سے آسمان کو تک رہا تھا گویا کسی دھیان میں ہو دراصل اس کا ذہن یکسر خالی تھا کوئی آدھ گھنٹا پہلے دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ اخبار دیکھنے لگا تھا کہ گھاڑی کے دچکوں نے ہلکوروں کا کام کیا اور وہ اونگ گیا تھا کچھ دیر بعد گھاڑی کی چال نے دوبارہ دچکوں کی صورت اختیار کر لی تو سرفراز نین سے بیدار ہو گیا اب وہ ٹھہری ٹھہری بے خیال نظریں کھڑکی کے شیشے پر جمائے لیٹا تھا اس پدن میں پٹھے اپنے آزا کے اندر ابھی سکون کی حالت میں سوئے پڑے تھے اپنی مختصر اونگ کے دوران اس نے جو متدر خواب دیکھے تھے ان کی جھلکیاں بین بلائے وقفے وقفے پر اس کے دماغ میں آگے پیچھے ناشتی ہوئی گزر رہی تھی جھلکیوں کے اس جلوس میں اس کا اپنا کوئی دکھل نہ تھا جس طرح خواب اس کے اختیار میں نہ تھے اسی طرح ان کی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑتی ہوئی مدھم سی یاد بھی اس کے کابو سے باہر تھی اس بات سے اس کے دل کو ایک عجیب سی بے سکونی کا احساس ہو رہا تھا یہ بات سرفراز کے مزاج کے قطن برعکس تھی کہ کوئی شہر اس کے زب سے باہر ہو آٹھ نو برس کی سخت فوجی ٹریننگ نے ایک اٹھارہ انیس سالہ خام نوجوان کو لے کر ایک ایسے ستائیس سالہ پختہ اور بالک مرد کی شکل میں ڈھال دیا تھا جس کے لیے یہ امر اہم ہو چکا تھا کہ اس کے روز مرہ کے تمام اندرونی اور بیرونی اناثر اس کے دائرہ اختیار کے اندر ہوں عہدے کا موضوع استعمال افسر کی مکمل اطاعت اور ماتحد پر گریفت خوش اخلاقی راست گوئی صاف بینی اصول پرستی قوت فیصلہ غرض یہ کہ سرفراز کی شخصیت کی تمام ترتہزیب کا دار و مدار اس خود نظمی پہ تھا جس کے ذریعے وہ خود اپنے اوپر ہی نہیں بلکہ دوسروں پر بھی نظم آئد کرنے کا اہل تھا پیشے کی روز سے وہ حقیقت کی دنیا میں رہتا تھا اور اشیاء کے ٹھوس وجود سے ہی دنیا کا تائین کرنے کا عادی ہو چکا تھا یہاں تک کہ بن بلائے خیالات اور احساسات بھی اس کے زبطے نفس میں رکھنا انداز ہوتے تھے خواب بہر صورت اس کی قبضے میں نہ تھے جھاگتے خوابوں کو منظم کرنے کی استطاعت اس میں تھی سوتے خواب باہر تھے اس وقت ریل گاڑی کی سیٹ پہ لٹے لٹے ان خوابوں کی جھلکیوں کو ضبط میں لانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے سرفراز نے ذہن کو صرف ایک شکل پہ مرکوز کرنے کی صحیح کی یہ شکل نسرین کی تھی نسرین جس نے اس کا ضبط پارا پارا کر کے رکھ دیا تھا سرفراز اپنے گاؤں میں دو روز کی ایمرجنسی چھٹی گزار کر واپس اپنی یونٹ کو حیدر آباد لوٹ رہا تھا ان دو دنوں میں اس کی دنیا اوپر کی نیچے ہو چکی تھی آخر وہ نسرین کی صورت کو سامنے لانے میں کامیاب ہو گیا مقام شہر کے سب سے بڑے باق کا ایک کونہ تھا تمہیں اتنی دور سے آنے کے لیے جلدی جلدی چھٹی کیسے مل جاتی ہے ہمارے ہاتھ کا کمال ہے میری خاطر آتے ہو ہاں جب میں نے پہلے روز دیکھا تھا تو سمجھی تھی تم بے وکوف ہو جی ہو ہم نے تمہاری جان بچائی تھی اس لیے میں نے لفٹ کے لیے پوچھا تو تم خام خواہ دوسری طرف سے اتر کر باہر کھڑے ہو گئے تھے لفٹ دینے سے پہلے تمہارا جائزہ نہ لیتا تمہارے جیسے دہشتگرد دنیا میں تھوڑے ہیں میں نے کہا تھا میرا نام نسرین ہے تو اپنا تعرف کرانے کی بجائے گواروں کی طرح میرا موں دیکھتے رہے تھے نام بتانے کا ہوش کسے تھا میں تو تمہارا موں چومنا چاہتا تھا یہ تم سے کس نے کہا کہ موں چومنے کے لیے ہوش و حواظ کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی عجب نہیں کہ اس وقت موں چوم بھی لیتا واہ تمہارا انداز ہی ایسا تھا کیسا انداز تھا سینے پہ بازو باندھ رکھے تھے اور ہاتھ کندوں کے ساتھ سیئے ہوئے تھے جیسے کبھی جدانہ ہوں گے ذرا جرد کرتے تو دیکھتے کیا ہوتا ہاتھ تمہارے موں کے ساتھ سی دیتی ہا 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 اس وقت چوم لیتا تو آج اتنی مصیبت تو نہ کرنی پڑتی تمہیں اپنے زورے بازو پہ بڑا ناز ہے اور کیا یہ دیکھو ہاتھ لگا کے دیکھو مسل ہے مسل ارے واہ بے ایمان کیا ہوا مسل ڈھیلے پڑ گئے کیڑی جتنی تمہاری جان ہے اور چھٹکی ایسی کارتی ہو جیسے چوہے کا دانت ہو میری انگلی میں چوہے کا دانت ہے تہرو تمہیں ٹھیک کرتا ہوں ارے ارے رکو مت کرو سری خدا کے لیے دیکھو لوگ آواز سن لیں گے سن لیں گے تو سنتے رہیں تمہیں پتہ ہے لوگوں کا اب تو قانون بن گئے ہیں لوگوں کو اور بھی شیعہ مل گئی ہے قانون ہمارے لیے نہیں ہیں اور کس کے لیے ہیں محبت کرنے والوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ہائے محبت کا نام بھی جناب کو آ گیا ہے ابھی قانون سر پہ آ چڑھے گا تو پتہ چلے گا ادھر دیکھو بتاؤ یہ کیا ہے تمہاری تصویر ہے وردی میں جوکر لگ رہے ہو نہیں جناب یہ میرا آئیڈی ہے اس کی ایک جھلکی قانون والوں کے لیے کافی ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے شیخیاں کیوں بگارتے ہو ارے رے رے کیا کر رہے ہو مت کرو سرفراز میں چیخنے لگوں گی تو تمہاری آئیڈی دھری رہ جائے گی ٹھہرو ٹھہرو سنو شیر کی آواز گھرڑھر چوب رہو یار کیا بلی کی طرح گھر گھر کر رہے ہو یہ شیر کی آواز ہے گھرڑھر سنو جب میں چھوٹی سی تھی تو یہاں شیر کے دھاڑنے کی آواز سن کر خوف سے کامپنے لگتی تھی پھر بھی یہ آواز سننے کے لیے یہاں آنے کی ضد کرتی تھی عجیب بات ہے نا تمہاری ہر ایک بات عجیب ہے پر سلی سرفراز شیر کی آواز میں ایک عجیب و غریب اسرار ہے چونکا دینے والی آواز تو گدے کی ہینک بھی ہوتی ہے اور ہاتھی کی چنگاڑ میں بھی مگر گرج کسی اور میں نہیں ہوتی تم نے میری گرج نہیں سنی شاید تمہاری آواز میں بھی ہو مگر چھوٹی سی اصلی نہیں ہوگی سنو جب کافی عرصہ گزر گیا تو آہستہ آہستہ میرا خوف چاہتا رہا صرف اس آواز کی کشش باقی رہ گئی اب میرا جی چاہتا ہے اسے پکڑ لوں شیر کو نہیں اس کی گرج کو جی چاہتا ہے اسے پکڑ کر بند کر لوں گرج کو کیسے پکڑ سکتی ہو کیوں یہ جو ہر روز گانے سنتے رہے ہو یہ کہاں سے آتے ہیں وہ وہ تو ٹے پر ہوتے ہیں ہا 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 ہی ہی نہ کرو تمہیں درست کرتا ہوں ارے 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 مت کرو سری ہوش کی دوا کرو جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو مستی کرنے پر آ جاتے ہو جاہل آدمی ارے او آہو ہم نہ دوسرا نہ تیسرا نہ چوتھا وہ سب اس کی یاد سے مادوم ہو چکے تھے مگر پہلا نصرین کے لبوں کا وہ اولین لمس سرفراز کے ہونٹوں پہ تازہ کھلے پھولوں کی مانند قائم تھا آج بھی گوبج میں کئی ماہ کا عرصہ پڑتا تھا اس بوسے کی خوشبو جلد پہ اس کی جھر جھراہٹ ریڑ کی ہڈی میں اس کی سرسراہٹ موجود تھی جیسے کہ وہ ایک بوسہ اس کے بدن پر سر سے پاؤں تک رینگتا ہوا چل رہا ہو زبان کی نوک پر اس کا ذائقہ حلق کے اندر اس کا لعاب اور شیر کی جانب گھراہ کر ان نازک پسلیوں کو دبوش لینے کی لذت آج بھی اس ایک صفاق لمحے کی یاد اس کے دل کو بے چین کرتی تھی نصرین کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات ہندوستان کی قید سے لوٹنے پر سرفراز کی دو ماہ کی چھٹی کے آخری دن تھے اس کا دوست کیپٹن جمال جس کی یونٹ شہر میں تائینات تھی اور سرفراز جمال کی جیپ میں سوار شہر کی مرکزی سڑک پر جا رہے تھے ایک مظاہرے کے بیچ پھس گئے وہ آرام سے جیپ دڑائے جا رہے تھے کہ اچانک ان کا سامنا ایک جم غفیر سے ہوا جو سڑک کے آر پار دور دور تک پھیلا ہوا تھا کئی ہزار کا مجمع تھا انوکی بات یہ تھی کہ یہ مجمع تمام تر عورتوں پر مشتمل تھا بوڑی جوان ادھیڑ عمر عورتیں چادریں اڑے برکہ پوش شلوار کمیز پہنے ساڑیاں لپیٹے امیر عورتیں غریب عورتیں ہر نو کی عورت اس حجوم میں شامل تھی چند ایک کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے ان جھنڈوں کے آس پاس عورتوں کے گروہ تنگ تنگ دائروں میں گویا دریا کے اندر محراب کی مانن گول گول چکر لگاتے ہوئے نعرے لگا رہے تھے نعرے لگانے والوں میں زیادہ تر جوان عورتیں تھی پکی عمر کی عورتیں گو تماشائیوں کی مانن کڑی چہرے اٹھائے سیروں کے اوپر اوپر دیکھ رہی تھی مگر ظاہر تھا کہ جلوس میں ان کی حیثیت برابر کے شریک کسی تھی سڑک پہ اس حجوم کا بند بندہ تھا آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا جمال نے ٹھٹک کر جیپ روک لی دونوں اچمبے کی حالت میں جیپ کے اندر بیٹھے اپنے سامنے یہ ریل پیل دیکھنے لگے عورتوں کا اتنا بڑا مجمع یوں کھلے بندوں دن دناتا ہوا انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا حیرت ان کو اس بات پہ ہو رہی تھی کہ سڑک کا موڑ مڑنے تک اس جلوس کے کوئی آثار دکھائی نہ دیئے تھے رشتے میں پولیس کے سپاہیوں کی تعداد روز مرہ سے کچھ زیادہ تھی ایک آدھ فوجی گاڑی بھی دیکھنے میں آئی تھی مگر یہ تو شہر کا معمول ہو چکا تھا اس کے علاوہ کوئی شوروگل بھاگ دوڑ یا تماشائیوں کا غول دیکھنے میں نہیں آیا تھا فروری کا مہینہ ابھی شروع ہی ہوا تھا مگر دھوپ کی رنگت بدلنا شروع ہو گئی تھی آسمان کے سبزی مائل نیلے رنگ میں ہلکی سی پلاہت آ چکی تھی ہوا بند تھی اور درختوں کے جامد پتے دھات سے ڈھلے ہوئے معلوم ہوتے تھے چند لمحے پیشتر تک سرفراز اور جمال کے دل کے اندر صرف ایک ہی خیال تھا کہ کیسے وہ جل سے جل جمال کے میس میں پہنچے اور وہاں آرام دے صوفوں پر بیٹھ کر گرم گرم کافی کا آرڈر دیں اور اپنے ہم پیشہ افراد کے بارے میں تازہ ترین خبروں کا تبادلہ کرے مگر جو ہی جمال سڑک کا موڑ موڑا سامنے یہ اجتماع نظر آیا جو سارا ٹرافک روکے کھڑا تھا جیپ کے رکنے پر انجن کا شور کچھ کم ہوا تو ان کے کان میں ناروں کی آواز پڑھی ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے سروں کے اوپر نارے بلند کرنے والیوں کی دس دس بیس بیس باہیں بار بار گرد اور اٹھ رہی تھی جلوس کے گردہ گرد پولیس کے سپاہیوں کا گھیرا تھا جن کے ہاتھوں میں لاتھیاں پکڑی تھیں ان کے افسروں کی دو جیپیں بھی سڑک کے کنارے رکی نظر آ رہی تھی ایک پولیس کا کھلا ٹرک سڑک چھوڑ کر فٹ پات پر چڑھا کھڑا تھا جس کے اقبی حصے میں بینچ نما سیٹوں پر ایک درجن رائفل برادر سپاہی ٹرک رکے ہوئے تھے جن میں سے کئی ایک عادتاً ہون پر ہون بجائے جا رہے تھے سرفراز اور جمال نے ایک ساتھ اپنے سیاہ چشمیں اتارے اور دھوب کی چمک کے سامنے آنکھیں سکیڑ کر اس منظر کو دیکھنے لگے اچمبے کے عالم میں سرفراز کے ہونٹوں کے بیج سے ہلکی سی سی سیٹی نکلی جیسے کہ کہہ رہا ہو بھائی واہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے چند ہی منٹ کے اندر ان کے پیچھے بھی گاڑیوں کی کتارے لگ گئیں نہ آگے جانے کا راستہ رہا نہ پیچھے یکا یک مجمے میں بھگدر مچ گئی انگینہ سیروں کی لہریں جو کسی ستہ دریاء کے مانن خم کھا کھا کے اندھر ہی اندر بیہ رہی تھی ایک دم ٹوٹ پوٹ گئیں جیسے کناروں سے ٹکرا کر ہوا میں کترہ کترہ ہو گئی ہوں سروں کے اوپر اٹھے ہوئے جھنڈے گر کر حجوم میں غائب ہو گئے ناروں کی جگہ عورتوں کی تیز چیخیں اور خوفزدہ باریک آوازیں فضا میں بلند ہونے لگیں برکہ پوشوں نے نکاب اٹھا دیئے اور جب ایک دوسرے سے ٹکرا کر ٹھوکر کھا کر گریں تو نکاب اتر کر غائب ہو گئے دو بٹے اور چادریں سروں سے گھسیٹی گئیں ہر جانب ننگے سر نظر آنے لگے سامنے دو عورتیں ایک ہی دو بٹے کو اپنی اپنی جانب کھینچ رہی تھی کپڑوں بازوں اور چوٹیوں کی رسہ کشی جاری تھی اور اس چینہ جھپٹی کے دوران چیخو پکار کا طوفان مچا ہوا تھا او مائی گاڈ جمال کے مو سے نکلا پولیس ایکشن دونوں نے مجمع کے اکب سے عورتوں کا ایک گول گرتا پڑتا اور بھاگتا ہوا کاروں اور ویگنوں کی جانے بڑھا اور ان کے بیچوں بیچ پیچ در پیچ لڑکڑانے لگا ایک چالیس سالہ بھاری بھرکم عورت جسے دوڑ کا ایک قدم اٹھائے غالباً بیس پرس ہونے کو آئے تھے بھدے طریقے سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس سے گزری ہائے ظالموں ہائے ظالموں وہ روتی ہوئی پکارتی جا رہی تھی جیسے ماتم کر رہی ہو اس عورت کے پیچھے اچانک ایک نوجوان لڑکی نمودار ہوئی وہ ننگے سر تھی اس کے بال شانوں تک کٹے ہوئے تھے جو اکٹے کر کے پیچھے ربڑ کے دھاگے سے باندھے گئے تھے اس کے ماتھے پہ ایک معمولی سا زخم تھا جس سے خون رسہا تھا اس نے ہلکی سویٹر پہن رکھی تھی اوڑنی کی غیر موجودگی میں اس نے دونوں بازو سینے پر کینچی کی شکل میں باندھ رکھے تھے اور ہاتھوں سے دونوں شانوں کو پکڑے تھی جیسے کہ اپنے آپ کو چھپانا اور ساتھ ہی ساتھ تھام کر رکھنا چاہتی ہو فوجی جیب کو دیکھ کر لڑکی چند قدم کے فاصلے پر رکھ گئی کئی لمحوں تک وہ جیب کے شیشے میں سے جمال کو ٹک ٹکی بہندے دیکھتی رہی اس کی نگاہیں بے خوف تھی پھر وہ آگے پڑھی اور گاڑی کے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اس کے آس پاس عورتیں روتی چیکتی ہوئی بھاگی جا رہی تھی لڑکی نے جیب کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی نہ کچھ بولی بس چپکی کھڑی رہی اس کے نازک جسم کے باوجود اس کے انداز میں دہشت کے کوئی اثار نہ تھے جمال نے دروازہ کھولا اور چہرہ اٹھا کر سوالیا نظروں سے لڑکی کو دیکھا پلیز وہ بولی آپ مجھے لفت دے سکتے ہیں لڑکی کے حلق سے نکلتی قدر بھاری گہری اور پرسکون آواز سن کر جمال اور سرفراز کو کچھ حیرت سی ہوئی آپ کے لیے لڑکی پھر بولی یہاں سے نکلنا آسان ہوگا اس کا لہجہ نہ تحق مانا تھا نہ آجزانا مگر صاف سپارٹ بھی نہ تھا اس کے اندر ایسا کوئی انجانہ انداز تھا کہ جمال اور سرفراز دونوں بلا تامل اپنی اپنی سیٹ سے اٹھ کر جیپ کے باہر کھڑے ہو گئے پولیس کا ایک سپاہی جو بے دلی سے دو عورتوں کا پیچھا کر رہا تھا فوجی گاڑی کو دیکھ کر تھٹکا اور فوراں پلٹ کر دوسری جانب کو روانہ ہو گیا جیسے اپنی ڈیوٹی ادا کر چکا ہو جمال نے اگلی سیٹ الٹا کر پیچھے نکلنے کا راستہ بنایا دڑکی بازو اپنی جگہ سے ہلائے بغیر جھک کر اندر داخل ہوئی اور اسی طرح پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی جمال نے آگے پیچھے نظر دھڑا کر ٹرافک کا جائزہ لیا ہاتھ اٹھا کر پچھلی دو چار گاڑیوں کو رستہ چھوڑنے کا اشارہ کیا اور دل میں گاڑی نکالنے کا کوئی رستہ بنایا وہ جھک کر اندر بیٹھنے ہی والا تھا کہ ایک عمر رسیدہ دہاتی عورت اس بھاگ دوڑ کے درمیان کمزور چال سے چلتی ہوئی آ کر جمال کے سامنے رک گئی اس نے کمر میں تحمد باندھ رکھا تھا اور گلے میں سیاہ ململ کا کھلا کھتا پہنا ہوا تھا اس کا سر مختصر سی دسترخان نمہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا عورت نے جیپ کے بونٹ پر ہاتھ رکھ کر جسم کو سہارا دیا اور مو اٹھا کر چند لمحے خاموشی سے جمال کو دیکھتی رہی اس کے چہرے پہ لجاجت پھیلی تھی اور انداز سے ظاہر تھا کہ مدد کی طلبگار ہے جب اس نے مو کھولا تو اس کا لہجہ اسی طرح ہم مسکین تھا مگر الفاظ کتے ہی مختلف تھے پتہ تاڑیاں ماوہ نے تانو دودھ نہیں بخشنا جمال اس کی بات سن کر ایسا تھٹکا کہ خالی خالی نظروں سے بڑی عورت کو دیکھتا رہا جیسے کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی ہو عورت نے جیپ سے ہاتھ اٹھایا اور آہستہ سے جہاں کھڑی تھی وہیں پر بیٹھ گئی زمین پر بیٹھ کر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لیا کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائیں اور چپکے چپکے رونے لگی جمال اپنی جگہ پہ کھڑا حیرت سے اسے دیکھتا رہا پھر اس نے جلدی سے سرفراز پہ ایک نظر ڈالی اور جھک کر جیپ میں بیٹھ گیا سرفراز نے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا جمال نے آگے سڑک پر نظر دڑائی تو رستہ کچھ صاف ہوتا نظر آیا دہاتی عورت جیپ کے پیئے کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی جمال نے احتیاط سے سٹیننگ گھما کر گاڑی آگے بڑھائی ابھی وہ چند ہی گز گیا ہوگا کہ پچھلی سیٹ سے پھر وہی گہری حیرتناک آواز آئی حرام زادوں نے میرا دبٹہ پھار دیا ہے جمال اور سرفراز ابھی دہاتی عورت کے وار سے سنبھلنے نہ پائے تھے لڑکی کی بات نے ان میں غیر معمولی رد عمل پیدا کیا جمال نے ایکسی لیٹر پر پاؤں مارا خارم پہ ہاتھ رکھ کر دبایا اور دیر تک دبائے رکھا شور مچاتی جیپ نے ایک مختصر سا تیز فراتہ بھرا اور اپنے آگے گاڑیوں سپاہیوں اور بھاگتی ہوئی عورتوں کو بکھیرتی راستہ چیرتی ہوئی نکلنے لگی اس لمحے سرفراز نے چھٹکے سے مو موڑ کر پیچھے دیکھا اس کے دل میں حیرت اور نامعلوم سے غصے کے ملے جلے جذبات تھے بازووں سے سینہ ڈھکے اور ہاتھوں سے کندوں کو تھامے ہوئے لڑکی اسی صورت میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی اس کی ہڈی پتلی اور جسم انتہائی دبلہ تھا اس کا وزن بہ مشکل ایک من کا ہوگا مگر اس کے لہجے کی مانن اس کے سر اور چہرے سے بدن کی نزاکت کا کوئی نشان نہ ملتا تھا اس کا ماتھا چوڑا رنگ صاف بڑی بڑی پر اعتماد آنکھیں اور ناک نقشہ موضوع تھا اس کے ماتھے کی خراش پر جمتا ہوا خون بے اصل سا دکھائی دے رہا تھا تھیریے تھیریے وہ جلدی سے بولی ذرا ایک منٹ رکیے پلیز میری کتابیں یک دم بریک لگنے سے جیپ ایک دھچکے کے ساتھ رک گئی سڑک پر سینکڑوں چھوٹی بڑی اشیاء کے علاوہ کئی کتابیں کوپیاں پین اور پینسلیں بکھری پڑی تھی اب یہاں پہ جلوز کی اکہ دکہ عورت رہ گئی تھی جو بکھلائی ہوئی بے سمت ادھر ادھر پھر رہی تھی زیادہ تعداد پولیس کے سپاہیوں کی تھی جو دو دو چار چار کی ٹولیاں بنائیں اپنی لاتھیوں کے سہارے کھڑے تھے سرفراز اپنی سیٹ پہ بیٹھا رہا جمال دروازہ کھول کر باہی نکلا اور اپنی سیٹ اوندھی کر کے دروازے پر کھڑا انتظار کرنے لگا لڑکی جھک کر دروازے سے باہی نکلی اب سرفراز کی نظروں میں تہیر ہی تہیر تھا پچھلے چار پانچ منٹ کے دوران جب سے انہوں نے لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا اس کے بازو اپنی جگہ نہ ہیلے تھے جیپ میں داخل ہوتے ہوئے سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے بات کرتے ہوئے اور اب جھک کر باہی نکلتے ہوئے اس نے ہاتھ سے نہ ماتھے کے زخم کو چھوہ تھا نہ کسی شیعہ کا سہارا لیا تھا اب جب کہ وہ سڑک پر چل پھر کر گری پڑی کتابوں اور کاپیوں کو جھک جھک کر دیکھ رہی تھی تو بھی اس کے ہاتھ شانوں کو گریفت میں لے ہوئے تھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا پیدا ہی اسی انداز میں ہوئی ہو اسی صورت میں وہ سڑک سے پلٹ آئی جمال کے قریب آ کر اس نے نفی میں سر ہلایا ایک بار پھر وہ کسی چیز کو چھوے بغیر جھکے جھکے اس تنگ سے راستے سے داخل ہو کر پچھلی سیٹ پہ جا بیٹھی نہر کو پار کر کے بائیں کو ہو لیں تو آپ کی مہربانی وہ بولی مجھے کینٹ جانا ہے میں آپ کو کینٹ میں ہی اپنے ہسپتار لیے چلتا ہوں جمال نے جواب دیا آپ کے زخم کو دکھا لیں جی کوئی بات نہیں لڑکی نے کہا معمولی سی خراش ہے سرفراز نے غیر ارادی طور پر مڑ کر اسے دیکھا مگر لڑکی نے نہ ہاتھ اٹھا کر ماتھے کو چھوا نہ ہی خون کے باری کتروں کو پہنچنے کی کوشش کی کسی نہ کسی کو تو دکھانا ہی ہوگا آپ کو جمال نے کہا یہاں ذرا اچھی طرح سے ڈراسنگ وغیرہ ہو جائے گی جلد فاری ہو جائیں گے پھر میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا لڑکی ایک منٹ تک خاموش رہی سرفراز نے تیسری بار پیچھے مڑ کر دیکھا لڑکی نے اپنے سر کو ذرا سا موڑ کر پہلی بار سیدھا سرفراز کی آنکھوں میں دیکھا چلیے آپ کہتے ہیں تو چلے چلے وہ نظریں ہٹائے بغیر بولی شکریہ